موسیقی موسیقی سندل اکولا دیکھنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں راکی ایلینز کی طرف حالانکہ زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے کچھ چھ سا کلومیٹر ڈسٹنس ہے لیکن آپ نے سکتے ہو راستہ بہت زیادہ خراب ہے اور کچھ دیر پہلے بادش بھی ہو رہی تھی اس کے وجہ سے کورا سلپر ہی بھی ہے تو مجھے ابھی کافی دیکھ کے سمار کے بائی چلانا پڑ رہا ہے بیچ میں ایک دو کچھ گاؤ جیسا ملا تھا تو وہاں پہ کچھ ہی شاپس اوپن تھا برٹ اب صرف نظارہ دیکھئے اب صرف ڈیو دیکھئے اس راستے کا بہت ہی سندر جگہ ہے مطلب چاروں اور پہارے اور بیچ میں سے ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس ہائی سی بات میں ایکسپیٹ کر سکتا ہو کہ راکی ایلینڈ نام سے مطلب شاید نادی جھڑنا ہوگی اور پتھر بغیرہ رہے گا جہاں سے ہم لوگ ہائیکنگ کر سکتے ہیں برٹ ایکچیل میں کیا ہے وہ تو جانے کے بعد ہی پتا چلے گا تو ہم لوگ آلماسٹ پانچ چکے ہیں راکی ایلینڈ اور دو تین کلومیٹر ہی باقی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ڈائز طرف آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ کتنا سی لیبل سے اوپر آ چکے ہیں تو ہلکا مطلب گینگ ٹاک شیلونگ جیسا مطلب اتنا پہاری علاقہ نہیں ہے ہلکا سا تھوڑا بہت ہیلی سٹیشن اب بول سکتے ہوئی ہے اور موسم کے دیکھئے پریڈی بیوریفول پریڈی آسم تو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں کیونکہ ہاں سے بہت سندر ویو دیکھ رہا ہے چاروں طرف کا اور آپ رائٹ سائٹ میں دیکھو ایک بار میں کچھ باتیں نہیں کروں گا جسٹ انجوائی اس ویو موسمی ٹاک شیلونگ ویو طب ایسے معاول میں رہنے کا بائک چھلانے کا بھی الگ ہی مزا ہے جو آتا ہے بائک سے وہی مطلب یہ فیل کر سکتا ہے تو آپ اگر آ رہے ہو تو کاری میں مت آئیے یا پھر پیدل یا پھر بائک اس کوٹی لے کے آئیے پھر پیدل یا پھر پیدلور پہ پس پر پیدلور ایک پھر پیدلور پہ پھر پیدلور پہ آکھا واہ اب ہمکاری میں ویبہ ہم جا رہے ہیں روکی آئیلینڈ کی طرف شاید یہ ہی ہے روکی آئیلینڈ مجھے نہیں لگتا ہے نیچے اترنے کا مطلب بائٹ سے اترنے کا کوئی راستہ ہے لیکن واؤ کتنا سندر ہے مجھے آپ مینچے اتر سکتے لیکن وہاں پہ لوگ اتر بھی رہے تو ہم بھی چلیں گے شاید پاہجل بائٹ اتر رکھ کے آئیلینڈ بیری بیوڑی فول بیری بیوڑی فول مجھے آپ ادھر پہ آنا آنے کا مقصد اکتما سفل ہو گیا چیتنا سندر جگہ ہے ہاں تو ہم لوگ دیکھتے ہمیں چلیں گے ہم لوگوں کا پلان میں تھوڑا چینج ہوا کہ ہم لوگ یہاں پہ ہی رکھ رہے ہیں اور کل ہم لوگ جھالوں جائیں گے کیونکہ یہ جگہ مجھے اتنا سندر لگا کہ ادھر سے ایک رات ہم لوگ رکھی سکتے ہیں تو کل کا دین بھی بہت لمبا رہے گا کیونکہ کل ہم لوگوں کو واپس بھی بالوڑ کر جانا ہے بہت یہ جو ہوم سٹے ہے بہت ہی سندر ہے بہت ہی سندر ہے اور ڈونٹ بھی سرپرائز کیونکہ میں اتنا الگ ہوں تو یہاں پہ ہیل سٹیشن میں آکے میں نے بیچ کا پورا بیچ کا کپڑا پہن لیا ہے حالکہ یہ چلو ندی کے کنارے آپ تھوڑا بہت بیچ سے اس کو کمپیر بھی کر سکتے ہو کوئی نہیں تو ابھی جو پلان ہے جو ابھی کچھ پاچ بجائے اور بہت ہی سندر جگہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جگہ اور ندی کنارے جانا ہے واٹر فال جو ہے وہاں پہ تھوڑا دیر بیٹھنا ہے اور وہاں پہ چیپس پا گیرہ کھانا ہے چلیے دیکھتے ہیں کتنا سندر ہے یہ جگہ ہے تو پہلے بھی یہاں پہ ہم لوگ آ چکے تھے وہ بائک لے کا آیا تھا اس کے بعد ہوتل میں چکن کر کے واپس میں آ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو پتہ نہیں میرا بوائے سب کو کتنا سنائی دے رہا ہے کیونکہ یہ ندی کا جو ساونڈ ہے آہ ہوتر کرن کا وہ بہت بہت ہی زیادہ ہے انیفرک وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ چار پاس کلومیٹر دور سے اس کا سنائی دے رہا تھا ہم لوگ ابھی اور نزدیک چاہتے ہیں نیچے سے ایک راستہ چلا گیا ہے تھوڑا ہائٹ کر کے جانا پڑے گا تھوڑا سلیپری ہوگا but it should be fine جو ہے پتھر جو ہے اس کے بیچ سے ہم لوگوں کو جانا پڑے گا اتنا سارا راک ہے اس کا نام راکی آئی لینڈ دیا ہوا ہے ابھی میں جا رہا ہوں ندی کی طرف اس کو ندی بھی نہیں بول سکتے اس کو مدلہب it's like a combination of river and waterfall اتنا ہائٹ سے نہیں گرا اسی لئے waterfall نہیں ہے ندی بول سکتے ہو اسی سے پوچھنے پڑے کہ اس کا نام کیا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو وہ آنٹی بھی صرف ہی لے رہی ہے ان کو بولوں گا میرا تزویر چیچ دینے کیلئے اوہ اسی لی کافی سکیپ ہے اور میرے ایک ہاتھ پر کھانا ہے ایک ہاتھ پر گوپرو ہے تو کافی سابدھانی سے جانا پڑ رہا ہے آہ اوہ آہ آہ یہاں سے آگیا ہے میں نے دکھا دیتا ہوں اس گھر کا ڈیو آپ لوگوں کو لیکن یہ بہار ہے اور بہت ہی پاس میں آپ کو بھوٹان بورڈر بھی مل جائے گا تو کل کا پلان وہی ہے کہ وہ بھوٹان بورڈر بغیرہ ہو کے جھار گرام پر جھالان اور بیندو دیکھ کے پھر واپس جانا ہے ابھی کے لئے آپ روکی آئی لینڈ کا نظارہ لیجیے جو کہ اتنا سندر ہے اس لئے ابھی جو یہ بھائیا بھاوی ہے ان لوگوں کو میں بولتا ہوں میں ان لوگوں کو ایک پکچر خیچ کے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ہمارا پکچر خیچ کے دیتے ہیں لے سکتے ہیں برٹ اینیوی بنے رہی ہے دیکھتے ہی اس جگہ پہ اور کیا کیا چیز ہے ایتا نظارہ ہے روکی آئی لینڈ کا یہ بہت ہی اچھا توریس دیسٹینیشن ہے لوگ اتنا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے بہت ہی سندر جگہ ہے میں تو بولوں گا کہ آپ اتر آنا ضرور کیونکہ یہاں پہ آپ کو پہاڑ کا مزا بھی ملے گا اور اتنا اوپر بھی جانا نہیں پچھڑنا نہیں پڑے گا تو اگر آپ اکھلے آ رہے ہو وہ بھی بائک سے لے کے بھر دیکھیں گے یہ بہت ہی دیسٹینیشن ٹو ٹرابل ایمی وی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہنی ہے پہاروں سے نکل کے آیا ہے بہت ساف ہے بہت زیادہ ساف ہے بہت زیادہ ساف ہے میک اس در میں اس کے اندر جو گوپرو اس کو گھسا کے دکھاؤں گا آپ کو کتنا یہ ساف ہے لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا ادھر تک جانا پڑے گا بہت زیادہ بہت زیادہ میں نے جوتہ کھول دیا اب یہ دیکھ سکتے ہو تاکہ میں پانی کے اندر جا سکتا ہوں اور پورا پیسٹل کیئر وارٹر ہے تو جلگی فیلنگ آ رہا ہے میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا کیونکہ وارٹر کریں بہت زیادہ ہے اور جو نیچے کا جو یہ ڈینگ ہے وہ آپ کا سان سے بنا ہوا ہے تو کبھی بھی زمین تھی سکتی ایسا ہے خورا ملکہ بہت زمین سکیم ایسا ہے سکیم سکیم جو 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 جاتا پر تو یہ جیدے اور انکار میں تھا ہائٹ کا اور اتنا زیادہ وٹرکرین کا تھا نہ کوئی وٹرکار میں تھا نہ کوئی وٹرکار میں تھا تو یہ کپے اجیب اور انوکھا جگہ ہے میں ہوں ہوں کہ یہاں تھا اس کو ہائیلی ریٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے اور آپ وہ لیئر اور دیکھ سکتے ہو کہ ایک لیئر سے دوسرے لیئر پر آ رہا ہے وہ پانی تو آپ جانتے ہیں گھم میں ہوں اور نور درنگل یہ جگہ definitely آنا اس لئے میں ابھی پانی کے اندر یہ تھوڑا گوپرو بتا کے چاہتا ہو آپ کو کچھنا سوٹ اس کا پانی ہے موشکر تھے چیز و اندر کوش مزاک بٹھ کچھ ملکل مبکل مکلہ آپ کو کچھ کریں گے بیاں ڈیڈوژر بیشتر سے ڈیڈوژر تو ابھی ہم لوگ پول کے دوسرے طرف کے راستے سے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنا بھی ابھی رائٹ سائٹ میں جو بیلڈنگز وغیرہ ہے سارے کے سارے یا پھر بعد میں بھی جو بھی گھر آئے گا تو وہ سارے کے سارے ریسورس ہی ہے یا پھر ہوم سٹے ہی ہے تو زیادہ تک لوگ یہ آپ پہ یہ ٹوریزم اندسٹری سے جھلا ہوا ہے اور یہ راستہ سیدھا آپ کو جھالوں دے کے جائے گا لیکن بہت خراب راستہ ہے تو اچھا ہوگا آپ سامسنگ ہو کے جھالوں جائے اور یہ ہے ہمارا ہوم سٹے یا پھر گیسٹ ہاؤس اس کا پیچھے کا نظارہ بھی بہت سندر ہے اور آپ اگر سوچتے ہو کہ یہ آواز کھا سے آ رہا ہے وہ جھنے کا آواز یہاں تک آتا ہے یہاں تک کچھا ہے جیسے ہیں وہ چھوٹا ہے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں کوئی چاہتے ہیں یہ ہے اپنا روم اور یہاں بہترین بہترین ہے اس کا بارکونی جو میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں بہترین 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 ایک دم واکی آئی لینڈ کا جو میجر ایکٹریکشن ہے وہ جو ندی اور راکس اس کے بغل میں اور کیا ہی چاہیے مطلب رات کو آپ کبھی بھی آ جاؤ بیلکونی میں تو آپ کو بہت اچھا ایسا view مل جائے گا تو چلیے یہی تا آج کا ہمارا سفر کل ہم لوگ جھالوں مکلیں گے جھالوں اور بندو دیکھ کے واپس چلیں گے بالوگار تو کافی لمبا سفر ہے کل کا but hopefully we'll be able to cover it see you tomorrow